بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران نسیم ناظرین صابق وزیر آزم عمران خان کے ساڑھے تین سالہ دور حکومت کا ایک اور جھوٹ بے نکاب ہو گیا اب کپتان کا وہ جھوٹ کیا ہے اور جھوٹ کا انکشاب ساڑھے تین سال کے بعد کیسے ہوا ہے ایک تو یہ آپ کو بتائیں گے دوسرا آپ تمام دیکھنے والے ہی اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ عمران خان صاحب جو اپنے ساڑھے تین سالہ دور حکومت میں اس جھوٹ کو بار بار دھوراتے رہے اپنی تقریروں میں اپنے خطابات میں اپنے بیانات میں کیا عمران خان کا یہ جھوٹ پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کے لیے تھا کیا اس جھوٹ کے ذریعے کپتان نے بائیس کروڑ عوام کو دھوکہ دیا یا اس جھوٹ کے ذریعے چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان اپنے ووٹر کو اپنے سپورٹر کو اور اپنے سیمپانٹائزر کو دھوکہ دیتے رہے ایک تو اس موضوع پر آپ ناظرین کے ساتھ تفصیلات شیئر کریں گے دوسرا ناظرین پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودری پرویز الہی صاحب نے ایک بڑا اہم کارنامہ سر انجام دیا ہے اب بینگ ایک شہری کے میرا دل تو چاہ رہا ہے کہ پرویز الہی صاحب کے اس کارنامے کو میں ایک ڈاکے کے نام دوں کہ کس طریقے سے ایک ٹرسٹی ہونے کے ناتے پنجاب کیا وزیر اعلیٰ ہونے کے ناتے انہوں نے پنجاب کے عوام کے خزانے پر کس طریقے سے مبینہ طور پر ڈاکہ ڈالا ہے لیکن میرا جو پروفیشن ہے وہ مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہا کہ میں پرویز الہی صاحب کے اس منفرد اور نرالے کارنامے کو ڈاکے کے نام دوں تو آپ دیکھنے والے بھی اس بات کا فیصلہ ہی کریں گے فیصلہ کریں گے کہ پرویز الہی صاحب کا یہ جو کارنامہ ہے کیا اسے ڈاکہ کہا جا سکتا ہے یا پرویز الہی صاحب کا ایک کارنامہ جو ہے وہ گردانہ جائے گا تو یہ ہماری آج کی دو خبریں ہیں جس پر اس پروگرام میں آپ کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے لیکن اس لئے پہلے ناظرین دو مختصر سی خبریں ہیں ان کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا ایک تو ناظرین آزم سواتی صاحب پاکستان طریقہ انصاف کے اس دنے رہنما جنہیں اسلامباد میں گرفتار کیا گیا پھر بلوچستان پولس کے حوالے کر دیا گیا اور پھر بلوچستان پولس نے آزم سواتی صاحب کو سندھ پولس کے ہینڈ اوبر کر دیا آج ناظرین جو آزم سواتی صاحب ہیں انہیں جوڈیشل مجسٹیٹ کمبر کے سامنے پیش کیا گیا ہے اور وہاں پر پولس کی جنب سے ان کا جسمانی ریمانٹ مانگا گیا اور مجسٹیٹ کی جنب سے تین روزہ جسمانی ریمانٹ جو ہے وہ آزم سواتی صاحب کا گرانٹ کر دیا گیا اور تین روز کے بعد دوبارہ آزم سواتی کو جوڈیشل مجسٹیٹ کمبر کے سامنے پیش کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے دوسری خبر ناظرین عوامی نیشنل پارٹی کے جو صدر ہیں ایمن ولی خان جنہوں نے قومی اسمبلی کا زمنی الیکشن جو عمران خان صاحب کے مقابلے میں لڑا لیکن انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا انہیں قتل کی دھمکیاں دی گئی ہیں اور اس بات کی تصدیقی ہے عوامی نیشنل پارٹی کے جو ترجمان ہے سمر بلور کے دھمکیاں دی گئی ہیں اور انہوں نے ان دھمکیوں کے بعد ایمن ولی خان کے لیے کے پی حکومت سے سیکیورٹی دینے کا مطالبہ کیا ہے اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر حکومت نے سیکیورٹی پروائیٹ نہیں کی آئین کے مطابق تو حکومت کی ذریعہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہر شہری کے جان و مال کا تحفظ کریں لیکن اگر حکومت نے کے پی حکومت نے سیکیورٹی کے حوالے سے تعاون نہ کیا تو پھر ہمیں اپنے رہنماؤں کو اپنے بڑوں کی جو سیکیورٹی ہے وہ سیکیورٹی کرنی ہمیں آتی ہے اور ہتھیار اٹھانے بھی ہمیں آتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے اپنے لوگوں کی حفاظت کرنی ہے ایک اور مختصر سی خبر سلمان شہباز شریف جو لندن سے سعودی عرب روانہ ہوئے تھے عمرہ کی ادائیگی کے لیے اور وہ عمرہ کی ادائیگی کے بعد سعودی ائرلین کے ذریعے رات گئے جہاں وہ پاکستان اسلامباد جو ہے وہ پہنچے ہیں اور تیرہ دسمبر کو انہیں اسلامباد ہائی کوٹ میں پیش ہونا ہے تو یہ ہماری تین مختصر خبریں جن کی ڈیٹیل ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ چودری پرویز علائی صاحب نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے یہ تو آپ جانتے ہیں کہ وزارت اعلیٰ پنجاب کی سنبھالنے کے بعد پرویز علائی صاحب نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ وہ گجرات کو ڈوین بنائیں گے تو یہ محض پرویز علائی صاحب کا اعلان نہیں رہا بلکہ انہوں نے گجرات کو ڈوین بنا بھی دیا اور ڈوین بنانے کے بعد ناظرین ہوا یہ ہے کہ جب یہ پچھلے مالی سال کا بجٹ اپنے اختتام کو پہنچ رہا تھا تو پنجاب کا صوبہ چار سو چالیس ارب سر پلس میں تھا اور جب نئے سال کا بجٹ منظور کیا گیا تو اس میں سات سو ارب روپے کی ترقیاتی اسکیمیں شامل کی گئیں اور نئے سال یعنی جو سال مالیاتی سال چل رہا ہے جس کا جولائی سے آغاز ہوا تھا اس سال کے لئے ناظرین جب پرویز الہی وزیراعلا نہیں تھے اور حمزہ شباز شیف پنجاب کے وزیراعلا تھے تو ان کی جنب سے جو ترقیاتی اسکیمیں اپروف کی گئی تھی گجرات کے لئے اور منڈی بہاو دین کے لئے وہ ناظرین محض نو ارب روپے کی تھی لیکن جب حمزہ شباز شیف تبدیل ہو گیا اور ان کی جگہ پرویز الہی صاحب نے پنجاب کی وزارت عالی سنبھالی تو انہوں نے ایک تو گجرات کو ڈویجن بنا دیا گجرات کو ڈویجن کا درجہ دے دیا اور پھر اس کے بعد کوئی سو ارب روپے کی سکیموں کے فنڈ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا یعنی سات سو ارب کی ترقیاتی فنڈ جو ہے وہ پورے پنجاب کا ہے لیکن اس میں سے سو ارب کی ترقیاتی سکیمیں سو ارب کی ترقیاتی سکیموں کے جو فنڈز ہیں وہ پرویز الہی صاحب نے اپنے جو شہر گجرات گجرات ڈویجن کے لئے جاری کی ہیں اور یہاں پہ ناظرین دلچسپ بات یہ ہے بلکہ افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ جو سو ارب کے فنڈز جاری کی ہیں اس میں زیادہ تر جو حصہ ہے ان فنڈز کا جو بڑا حصہ ہے وہ صرف چار ہلکوں کے لئے مختص کیا گیا ہے جس میں ہلکیں مونس الہی صاحب کے ہیں پرویز الہی صاحب کے ہیں حسین الہی صاحب کے ہیں اور ساجد بھٹی صاحب کے ہیں جو کہ پنجاب میں مسلم کاف کے جو ہے وہ پارلیمانی لیڈر ہیں تقریباً کوئی پچھتر ارب کے جو سکیمیں ہیں وہ صرف ان چار ہلکوں میں جو ہے وہ دی گئی ہیں پچھتر ارب کے فنڈ ان چار ہلکوں کے لئے جاری کیے گئے یعنی اپنا الگلہ الیکشن محفوظ بنانے کے لئے پچھتر ارب خسانے سے استعمال کیا جارہا ہے تاکہ آئندہ مونس الہی صاحب پرویز الہی صاحب اور حسین الہی صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ جو ساجد بھٹی صاحب ہیں جو پرویز الہی صاحب کے جو سیکٹری ہیں ان کے بتیجے ہیں تو ان کا بھی اگلہ الیکشن جو ہے وہ سکیئر کیا جا سکے تو یہ جو خبر ہے اس میں خبر کو تو ناظرین ویسے عمر چیمہ صاحب نے دیا ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں میں میرے پاس ایک بریک اپ بھی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہیں کہ ساجد بھٹی صاحب جو ہے ناظرین منڈی بہاودین سے جن کا تعلق ہے انہیں ناظرین جتنے بھی پنجاب کی ارکانی اسمبلی ہیں ان سب سے زیادہ بیس عرب کے ترقیاتی فنڈز جو ہے وہ دیئے گئے ہیں ان کے حلقے جو کہ منڈی بہاودین میں ہیں اسی طریقے سے ناظرین حسین الہی کے حلقے کے لیے دس عرب کے فنڈ جو ہے وہ پرویز الہی صاحب نے جاری کرنے کے احکامات جاری کر دیا ہیں اور جو ایک سٹینڈر اپریشن اپریٹر پروسیجر ہوتا ہے طریقہ کار جو ہوتا ہے جسے ایس او پیس کہتے ہیں اس کو بلائتاک رکھتے وہ یہ فنڈ جو ہے وہ جاری کیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ پرویز الہی اور مونس الہی صاحب کے جو حلقے ہیں اوپر بیٹا لڑتا ہے مونس الہی صاحب نیچے ان کے والد صاحب جو ہیں پرویز الہی صاحب پنجاب کا الیکشن لڑتے ہیں تو اس حلقے کے لیے پنتالیس عرب روپے کی سیکڈوں سکیمیں جو ہیں وہ ان کے فنڈ جو ہے وہ پرویز الہی صاحب نے جاری کر دی ہیں اب یہ سو عرب کے فنڈ صرف ایک ڈیویجن کے لیے جاری کرنا اور اس میں سے پچتر عرب کے فنڈ صرف چار حلقوں کے لیے جہاں پر مونس الہی کا حلقہ ہے جہاں پر پرویز الہی کا حلقہ ہے جہاں حسین الہی کا حلقہ ہے ساجد بھٹی کا حلقہ ہے تو جو پنجاب کے دور دراز علاقے کے عوام ہیں جنوبی پنجاب کے عوام ہیں ان کے دل پہ کیا غزرتی ہوگی کہ پہلے بھی محرومیاں بزدار صاحب کے ہوتے ہوئے محرومیاں اور اب اگر پرویز الہی صاحب آئے ہیں تو ان کے آنے کے بعد پہ ان کی محرومیاں کے سلسلہ جاری ہے تو اس لئے میں کہہ رہا تھا کہ یہ فنڈ کی جو تقسیم ہے وہ تو مسابی ہونی چاہیے لیکن جس طریقے سے پرویز الہی صاحب نے یہ فنڈ کا روخ جو ہے اپنے شہر کی طرف اور اپنے شہر سے بڑھ کے اپنے جو ہے وہ حلقوں کی طرف موڑا ہے اسے ڈاکہ ہی کہا جا سکتا ہے پچھتر عرب کے فنڈ صرف چار حلقوں کے لیے اور باقی جو پچیس عرب کے فنڈ ہیں وہ پورے گجرات ڈویین کے لیے اس میں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جو گجرات کو ڈویین بنانے کے جو دفاتر بنانے کے اخراجات ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہے جو پرویز الہی صاحب نے گجرات کو ڈویین بنانے کا فیصلہ کیا ہے اب آ جاتے ہیں کہ چیئرمنٹ پیٹیا عمران خان صاحب اپنے ساڑھے تین سالہ دور حکومت میں عوام کے ساتھ کیا غلط بیانی کرتے رہے کیا وہ غلط بیانی باعث کھڑ عوام کے لیے تھی یا پھر عمران خان کی وہ غلط بیانی صرف اپنے جو ووٹر ہیں سپورٹر ہیں جو سمپتائیزر ہیں ان کا جو شو جذبہ جو ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے خان صاحب وہ جھوٹ بولتے رہے کل خان صاحب نے بول نیوز کے انکر جمیل فاروقی صاحب کو انٹرویو دے جس میں خان صاحب نے کہا کہ میرے جو سیاسی مخالفین ہیں یعنی نون لیگ جو ہے اسے جنرل باجوا نے اینرو دیا نیب جنرل باجوا کے نیچے تھا نیب جو ہے ان کے کنٹرول میں تھا تو نون لیگ کو جو اینرو دیا گیا جو سیٹلمنٹ ہوئی ہے جو ان کے مقدمے ختم ہو رہے ہیں یہ سب کو جنرل باجوا صاحب نے کیا ہے نیب تو ہمارے کنٹرول میں نہیں تھا اب آپ خان صاحب کا ساڑھے تین سالہ دور حکومت نکال کے دیکھیں حتیٰ کہ آخری ایام بھی خان صاحب نکال کے دیکھیں جب ان کے خلاف عدم اعتماد کی طریقہ آ چکے تھی تو خان صاحب کہتے تھے کہ میں عدم اعتماد کی طریقہ مقابلہ کروں گا اور میں یہ مجھ سے اینرو لینا چاہتے ہیں میں انہیں اینرو نہیں دوں گا یہ پہلے دن سے جب سے خان صاحب نے وزارت عظمہ کا حلب اٹھایا تھا اپنے آخری دنے تا خان صاحب یہی گردان کرتے رہے کہ میں کسی کو اینرو نہیں دوں گا تو جب خان صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ میں اینرو نہیں دوں گا آج خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس تو نیپ کا کنٹرول نہیں تھا تو اس وقت خان صاحب کہہ رہے تھے کہ میں اینرو نہیں دوں گا آج خان صاحب کہہ رہے تھے کہ نیپ جو ہے وہ جنرل باجوا کے کنٹرول میں تھا اب کون سے بات کو سچ مانا جائے اس بات کو جو خان صاحب امریکہ میں ٹھہر کے کہتے ہیں کہ انہیں نیرو نہیں دوں گا اور شاید کا کان عباسی کو میں گرفتار کراؤں گا واپس آتے ہیں شاید کا کان عباسی گرفتار ہو جاتے ہیں نون لیک کا منسٹر کہتا ہے کہ ایسن اقبال جو ہے وہ چند دنوں میں گرفتار ہو جائیں گے ایسن اقبال کی گرفتاری ہو جاتی ہے خاجہ عاصف کی پی ٹی آئی کے وزیر کے اوپر کہنے کے اوپر خاجہ عاصف کی گرفتاری ہو جاتی ہے مفتا اسماعیل کی گرفتاری ہو جاتی ہے شباشیف کی گرفتاری ہو جاتی ہے نانا سنولہ گرفتار ہو جاتے ہیں تو خان صاحب کے بزرگ بیانات دیتے تھے دوسری طرف گرفتار ہی ہو جاتی تھی اور خان صاحب اپنی ہر تقریر میں یہی گردان کے این ارو نہیں دوں گا یہ مجھے بلیک میل کر کے این ارو حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن آج خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا تو نیپ کی اوپر کنٹرول نہیں تھا تو خان صاحب کا اگر نیپ کی اوپر کنٹرول نہیں تھا تو پھر وہ کیوں بار بار کہتے رہے کہ میں انہیں این ارو نہیں دوں گا خان صاحب پھر بتا دیتے کہ میرا تو نیپ کی اوپر کنٹرول نہیں یا پھر خان صاحب یہ بات ہی نہ کرتے کہ میں انہیں این ارو نہیں دوں گا خان صاحب تو اپنے ووٹر سپورٹر کا اپنے سمپتائیزر کا جو خون ہے اسے گرماتے رہے کہ میں انہیں این ارو نہیں دوں گا میں ان کے بلیک میلک میں نہیں آوں گا تو آج خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تو بلیک میل ہو رہا تھا نیب تو کسی اور کے کنٹرول میں تھا نیب کسی اور کے کنٹرول میں کیسے جا سکتا ہے کیونکہ جمعیل فاروقی صاحب نے آپ سے یہ بھی سوال پوچھا انکر نے اپنے انٹریویو کے دران کہ خان صاحب ذرائع سے یہ خبر کوڈ ہو رہی ہے کہ آپ تو باجوا صاحب کو بوس کہا کرتے تھے تو خان صاحب نے اس کا کیا جواب دیا خان صاحب نے جواب دیا کہ آئین کے مطابق جو آرمی چیف ہوتا ہے وہ وزیراعظم کے ماتحیت ہوتا ہے تو جب جنرل کمر جوید باجوا آپ کے سیاسی مخالفین کو جنہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کرپٹ ہیں آپ کے سیاسی مخالفین کو این ارو دے رہے تھے تو آپ نے جنرل باجوا کو اس وقت روکا کیوں نہیں آپ کو جنرل باجوا کو روکنا چاہئے تھا جنرل باجوا آپ کے ماتحیت تا لیکن آپ نے اس وقت جنرل باجوا کو نہیں روکا آپ نے ان کی ریٹائرمنٹ کا انتظار کیا اور جب تک وہ ریٹائر نہیں ہوئے آپ کی حکومت کا خاتمہ نہیں ہوا آپ یہ بڑا دعویٰ کرتے رہے آسم سلیم باجوا جن کی خبر احمد نورانی صاحب نے بریک کی کہ ان کے اربوں روپے کی احساسیں ہیں ایک وہ نوکری کرتے تھے آپ نے وہاں بھی کلینٹ چٹ دے دی آپ نے اس معاملے کی بھی تحقیقات نہیں کرائی اور اسی طریقے سے چھوڑ دیں تمام باتوں کو جب موجودہ آرمی چیف لیپنین جنرل بلکہ ابھی تو وہ جنرل صاحب آرمی چیف صاحب ہو چکے ہیں اس وقت لیپنین جنرل صاحب تھے تو آسم منیر صاحب نے جب آپ کو اپنی آپ کی اہلیہ بشرا بی بی سے متعلق اور ان کی دوست پرہ گوگی سے متعلق ثبوت لیا کے دکھائے شوائد لگا کے دکھائے کہ یہ ہیروں کے ہار مانگ رہے ہیں ہیروں کی انگوٹیاں مانگ رہے ہیں بریسلٹ مانگ رہے ہیں پیسوں کا لیندن ہو رہا ہے تو اس وقت بھی آپ کو یہ کرپشن بری نہیں لگی آپ نے بجائے اس کے کہ اپنے گھر کی خبر لیتے اپنے گھر کے جو اہلیاں ہیں مبینہ طور پر ان کی جو دوست ہیں ان کی خبر لیتے آپ نے آسم منیر صاحب کو ڈی جی آئی سائی کے عہدے سے جو ہے وہ فارق کروا دیا اور آپ نے کرپشن کو برا نہیں جانا اور اسی انٹریویو میں خان صاحب نے پرویز علائی صاحب کے لیے بھی ایک جو ہے وہ بری خبر کا ڈنکہ بجا دیا ہے خان صاحب نے کہا کہ پرویز علائی صاحب اسمبلی کی تحلیل کے لیے راضی ہے میں جب چاہوں پنجاب کی اسمبلی کو تحلیل کر دوں لیکن ساتھ میں خان صاحب نے یہ بھی کہا دیا کہ دوبارہ وزیر علائی بنانے کے حملے سے پرویز علائی نے کوئی مطالبہ نہیں کیا ہے یعنی پنجاب میں جب بھی الیکشن ہوا پی ٹی آئی جیتے یا نون لیگ جیتے تو خان صاحب پرویز علائی کو پنجاب کا وزیر علائی جو ہے وہ نہیں بنانے جا رہے اجازت چاہتے ہیں آپ سے اللہ حافظ